اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے جس نے باہر رمضان نصیب کیا اور پھر جمعہ مبارک ہم نے جمعہ مبارک کی نماز ادا کی اور ذکر کی محفلی یہ سب اللہ پاک کی کرم اور اس کی مہربانی کے نتیجہ ہے اور اس کرم کا ہم شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں اتنا عظیم رب ہے اتنا کریم رب ہے کہ وہ ہم پہ اتنا مہربان ہے کہ کسی حساب و کتاب میں نہیں آسکتا اللہ پاک نے ہمیں اپنے ذکر کے راستے پہ لگایا اور یہ وہ راستہ ہے جو تمام اور یعکرام کا راستہ ہے اور اسی راستے سے گزر کر ہم نے قربِ الٰہ کی منازل تیہ کی ہیں اللہ پاک ہمیں بھی اپنی خاص محبت اپنے خاص قرب نصیب کرے اور ہمیں دین و دنیا میں سر خرور کرے بے شمار فائدے ہمیں آسل ہوتے ہیں ذکر کرنے سے اور ہر جمعہ دل مبارک کو تقریباً اسی موضوع کے بات ہوتی ہے کہ ہمیں رب نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے کہ انسانوں اور جنوں کو ربِ کریم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ کی جائے رب کے ساتھ مخلص ہو کر عبادت کی جائے وہ عبادت ہے اور جو غفلت کی عبادت ہے وہ قابلِ قبول نہیں ہے تو ذکر جو ہے یہ ہمیں ہمارے جہاں باطنی محل کچھ ایر دور کرتا ہے ہمارے اندر جو ایک ربِ کریم نے ایک مشینری فٹ کر دی ہے اس کی صفائی کے لیے اس کی صحت کے لیے اس کے زن کو دور کرنے کے لیے اور اسے اپنی اصلی حالت اور چالو حالت میں رکھنے کے لیے ذکرِ الٰہ ناگزیر ہے اس کے بغیر بات نہیں بنتی ہے کہ انسان جب غفلت میں پڑ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے جب ذکر سے ٹوٹتا ہے یا ذکر نہیں کرتا ہے تو وہ غفلت میں رہتا ہے اب یہ دو کیٹیگریز ہیں دو گروہ ہیں دو جماعتیں ہیں ایک وہ جماعت ہے جو آگاہی والی ہے جو غور اور فکر کرنے والی ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرنے والی ہے اور وہ غور کرتے ہیں یہ دنیا کا نظام جو ایس پہ غور کرتے ہیں اپنی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں اللہ پاک کی شانوں پہ غور کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو سوارنے کے لیے انہیں یہ احساس ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے یہ چار روزہ زندگی ہے اس کے بعد آنے والی زندگی عبدی زندگی ہے اور اس آنے والی زندگی کا انحسار اس زندگی پہ ہے کہ یہ زندگی ہم کیسے گزارتے ہیں اگر تو یہ زندگی رب کریم کی تابداری اطاعت گزاری فرمبرداری اور نبی پاک صاحب الرحول بیار مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباہ میں گزاری آپ کی محبت میں گزاری تو پھر تو بات من گئی لیکن اگر ایسا نہ کر سکے جو بھی تو سمجھو کہ اس نے بڑے گھاٹے کا سودہ کر لیا ہے لیکن یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے جو مشاہدے میں آتا ہے کہ بڑی کلیل تعداد ہے لوگوں کی جو اللہ پاک کو ذکر کرتے ہیں اور جنہیں آخرت کی فکر اب یہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ ماہ رمضان ہے اللہ پاک کا اپنا مہینہ ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ رب کو منانے کے لیے اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کے عبادت کے لیے ایک وقف کر دیتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں روضہ رکھتے ہیں اور نیکی کی طرف بڑھتے ہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ایک جو ماحول رب کریم ان کو دے دیا ہے یہ رمضان کے مہینے میں ایک خاص قفیت ہوتی ہے خاص ماحول ہوتا ہے کیونکہ ہر طرف جو ہے ایک خاص سما جاری اور ساری ہوتا ہے تو کسی بھی کام کے لیے ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے تو یہ ماہ رمضان میں بھی ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس میں عبادت والے عبادت کرتے ہیں روزہ رکھنے والے روزے رکھتے ہیں اور نیکی کاموں میں اپنے آپ کو لگانے والے اس مہمہ بہینے میں بطور خاص احتمام کے ساتھ وہ نیکیاں کرتے ہیں غریبوں کے مدد کرتے ہیں سخاوت کرتے ہیں روزہ لوگوں کو روزہ افطار کراتے ہیں سہری کراتے ہیں اپنی اللہ کی دیوئی دولت سے خرج کرتے ہیں تو ایک تو یہ لوگ ہیں دوسری طرف وہ لوگ جو اس مہینے میں اتنے بدبخت اور اتنے بدنصیب ہیں کہ وہ لوٹ گسوٹ کا بازار گرم کر دیتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں مسلمان ہو کے مسلمانیت نام کی چیز نہیں باقی ان میں جس طریقے سے وہ دھن دولت کے لیے دنیا کی حصول کے لیے پیسے کی حصول کے لیے اس مبارک مہینے میں بھی قیمتیں بڑا دیتے ہیں ہورڈنگ کرتے ہیں چیزیں چھپا لیتے ہیں مہنگی کر دیتے ہیں تو ان کی بدبختی کی کوئی انتہا نہیں ہے اور پھر وہی علمیہ کہ یہ کوئی کام لوگ نہیں ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور ذکر کرنے والے بھی بہت کام ہیں اور غفلت میں زندگی گزارنے والے بہت زیادہ ہیں تو میرے دوستو جو جس کو بات یہ سمجھ آ گئی بات تو ساری سمجھ کی ہے اور سمجھ میرا رب دیتا ہے سوچ میرا رب دیتا ہے رب مرمانی کرتا ہے جب کوئی نیک ارادہ کرتا ہے کوئی اچھا بننا چاہتا ہے نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں اللہ پاک اس کیلئے راستے کھول دیتے ہیں کیونکہ یہ میرے رب کی سنت ہے کوئی اگر اس کا طالب ہے تو اس کو ناکام نہیں لوٹاتا اس پر ضرور مرمانی کرتا ہے کیونکہ اس کی رحمت اور اس کا فضل وہ تو بے پایاں ہے اور ہر وقت آوازیں دے رہا ہے کوئی میرا چاہنے والا ہے کوئی میرا ذکر کرنے والا ہے کوئی میری محمد کا طالب اور جب انسان نیت بناتا ہے کیونکہ زبردست بات ہے یہ حدیث جو ہے اس پہ یہ جو ہے سمندر جو ہے کوزی میں بند کر دیا گیا کہ تمام احمال کا دار و مدار نیت ہوئے ہیں تمام احمال کا دار و مدار نیت ہوئے ہیں اگر آپ نیک نیت لے کرنے کرتے ہیں نیک ارادہ لے کرنے کرتے ہیں تو یقین جائیں آپ کو اس میں ضرور کامیابی ہوگی کیونکہ نیتوں کے حال تو رب جانتا ہے اور اگر آپ نے نیت نیک کر لی تو میرے رب کی مدد جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور وہ اسباب پیدا کرتی ہے وہ آپ کو مواقع دیتی ہے اور آپ یوں نیکی کی طرف آ کے بڑھتے ہیں آپ کی دستگیری کی جاتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ایسی قوتیں ہیں جو پسے پردہ کام کرتی ہیں اور آپ سے ارادہ کرتے ہیں تو وہ قوتیں جو ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں اور آپ کو اس راستے پر چلانے میں آپ کی مددگیر بنتی ہیں آپ کی مدد کرتی ہیں ایسے ہی جب شیطان بھی کھلا ہے دنیا بھی دشمن ہے نفس بھی ہے تو برے لوگ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں تو برائی بھی جو اگر آپ کو بری دیت کرتا ہے تو بدی کی قوتیں جو ہیں ان کو طاقت ہے ان کے پاس بھی اور وہ بھی میرے رب نے پیدا کی ہے تو وہ اس کی رہنوائی کیلئے تیار ہے وہ اس کو آڑے ہاتھوں لیتی ہیں ہاتھوں ہاتھوں لے لیتی ہیں اور وہ ان کے نرگے میں آ جاتا ہے اور پھر جتنا کوئی آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی نیکی سے بھی دور ہوتا ہے اللہ پاک سے بھی دور ہوتا ہے اپنے آنے والی اخروی زندگی کو بھی برباد کرتا ہے بلکہ اپنی یہ زندگی بھی برباد کر بیٹھتا ہے ناداں ہے بے اکل ہے سمجھ نہیں کہ سوچ نہیں کرتا فکر نہیں کرتا تو لذت تو تھوڑی دیر کیلئے ہوتی ہے لیکن تکلیف پھر بڑی لمبی ہوتی ہے اور پھر خاص طور پہ جب رب کی گرفت میں کوئی آ جاتا ہے وہ پکڑ لے تو پھر اس کی گرفت بڑی سخت ہے تو حاصل کلام یہ ہوا کہ بددی کی قوت بھی موجود اور نیکی کی قوت بھی موجود نیت آپ کی آپ جس طرف چلنا چاہیں آپ چل سکتے ہیں لیکن میرے رب خود فرمایا کہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں سورت فاتح میں دعا بھی یہی مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا ہمیں اے مالک ہمیں سیدھی راہ دکھا اور پھر کون سیدھی راہ وہ ان لوگوں کی راہ جس پہ تیرا انعام و اکرام ہوا ان لوگوں کی راہ نہیں جن پہ تیرا غضب اور عذاب ہوا تو یہاں سے بھی بات واضح ہو گئی کہ دو کیٹیگریز ایک نیک لوگوں کی انعام وارے لوگوں کی اور ایک وہ لوگ جن پہ اللہ پاک کا غضب اور عذاب ہوا تو یہ میرے رب نے اپنے پاک کلام میں شروع میں یہ بات بتا دی کہ یہ دو گروہ ہیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک جو ہے فسک و فجور میں زندگی گزارتے ہیں گندگی میں زندگی گزارتے ہیں گناہ کی زندگی کی طرف مائل ہیں اور ان پہ پھر رب رب کا عذاب ہے ابھی مزید بات سمجھنے کی ہے کہ جو رب کے راستے میں چلتا ہے اور اللہ والوں کے ساتھ اپنا ناتا جوڑ لیتا ہے نیک نیتی کے ساتھ وہ نیک ہونا چاہتا ہے وہاں وہ رب کے حکامات پہ چلنا چاہتا ہے رب کے حبیب کی تابداری کرنا چاہتا ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں تو شریعت ہی ہمارے لیے قانون ہے شریعت ہی ہمارے لیے ایک کوڈ آف لائف ہے یہی وہ قوانین کا مجبوہ ہے جن پہ ہم نے مسلمان نے عمل کرنا ہے تو جب اس پر آپ عمل کرتے ہو تو آپ کو اس دنیا میں بھی بہت کچھ رب دے دیتا ہے اور آپ کی آخرت بھی بن جاتی ہے جب آپ نیک کام کرتے ہو آپ کو ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے لیکن آپ کو سکون بھی ملتا ہے آپ کو ایک تشفی ایک سنس آف اچیومنٹ سنس آف سیٹسفیکشن آپ کو ملتا ہے کہ ایک تسلیح آپ کو ہوتی ہے اور ایک تمانیت آپ کو ملتی ہے جیسے قلبی تمانیت کہتے ہیں یا قلبی سکون کہتے ہیں جب کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اندر سے ہی شاباش ملتی ہے اس کے اندر کی جو نیکی کی قوت رب نے اس کے اندر جو رکھی ہے وہ بھی مضبوط بھی ہوتی ہے اور وہ اس کو خوشی بھی ہوتی ہے اور وہ اندر سے شاباش بھی انسان کو ملتی ہے اور اسے ایک سکون بھی ملتا ہے پھر بات یہاں تک نہیں رہتی میرا رب اس کو دینے پہ آئے تو کیا نہ دے دے جتنا چاہے اسے دے دے یہ تو اس کے وعدے ہیں نا کہ سکون تو اللہ پا کے ذکر میں ہے یہ بات تو حتمی ہے اس میں کوئی دوسری نہ رائے ہو سکتی ہے نہ کوئی دوسرا خیال ہو سکتا ہے نہ کوئی اور دوسری بات ہو سکتی ہے کہ سکون ہے تو فقط اللہ پا کے ذکر میں ہے تو ذکر کرنے والے کو انگنت بے شمار فائدے وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پہلاتا رب اس کو نواز دیتا ہے دولت دیتا ہے عزت دیتا ہے سکون دیتا ہے اور وہ کچھ دیتا ہے جو اس کے مہم و گمان بھی نہیں ہوتا وہ اس دنیا میں دے رہا ہے گویا نیکی کا صلح آپ کو یہاں بھی مل رہا ہے اس کا ثواب بھی ملتا ہے جو اس کے قدر و قیمت آخرت میں آپ کو پتہ چلے گی لیکن مٹیریلی مادی حساب سے بھی اس دنیا کے حساب سے بھی آپ سوچیں تو آپ کو بہت کچھ رب کریم عطا کر دیتا ہے اور کس وجہ سے کہ آپ کے پاس نیکی ہے آپ کی سوچ نیک ہے آپ کے ارادے نیک ہیں آپ ایک اچھے انسان بن گئے ہو یا بن رہے ہو یا کوشش کر رہے ہو تو جب اس راستے پہ چلتے ہو تو رب کریم کا فضل و کرم جو ہے وہ آپ کی اوپر یعنی برسنے لگتا ہے اور آپ پہ بے شمار مہربانیاں ہوتی ہیں جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہو کہ غلط راستے پہ چلتے ہیں تو ادھر معاملہ اس کی بالکل برعکس ہے ایک تو آپ ضمیر کے قیدی ہوتے ہو پھر جب غلط کام کرتے ہو تو آپ کو تو تکار اندر سے بھی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے دوسری طرف کہا کہ اندر سے شاباش ملتی ہے تسلی ہوتی ہے سکون ملتا ہے اور رب بھی خوش ہوتا ہے سب سے بڑی بات لیکن دوسری طرف پہلی بات جب آپ غلط کام کرتے ہو تو یہ کام جو ہے رب کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے نیت خراب ہوئی غلط کام کیا جب کام کیا تو رب کریم کی ناراضگی لے لی آپ نے گناہ کر دیا جب گناہ کیا تو گناہ کا عذاب ہے پھر وہ اس جہاں میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اس جہاں میں جب آدمی گناہ کرتا ہے غلط کام کرتا ہے تو اس کو بے شمار نقصانات ہوتے ہیں لیکن جیسے کہ جاہل ہے وہ بات سمجھتا نہیں کہ یہ میرے اوپر افتاد کیوں گرتی ہے میرے اوپر بلائیں کیوں آتی ہیں میرے سکون کیوں چھن گیا ہے میری زندگی میں برکت نہیں رہی میری اولاد میں برکت نہیں میرے کاروبار میں برکت نہیں میرے جان و مال میں برکت نہیں اس کے موجب کیا ہے اس کے موجب یہی ہے جب آپ غلط کام کریں گے جب آپ شریعت کی خلاورزی کریں گے احکاماتِ خداوندی کی خلاورزی کریں گے اپنی پیارے نبی کی پیاری باتوں کو جھٹلا کر پیاری سنتوں کو جھٹلا کر آپ غیر کے طریقے ایجاد کریں گے غیر کے راستے میں چلیں گے دشمنانِ دین و ملت دشمنانِ خدا اور رسول ان کی طرف آپ کا جھکاؤ ہوگا نہ صرف جھکاؤ ہوگا بلکہ ان کی آپ عملی طور پر پیروی کر رہے ہوں گے تو پھر سکون کہاں سے ملے پھر برکت کہاں سے آئے اور پھر آپ یہ آپ کے مسائل کیسے حالوں یہ تو بڑھتے ہیں میرے دوستو یہ بات کہ انسان گرفتارے بلا ہو جاتا ہے اس کا گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے اس کی اولاد خراب ہو جاتی ہے حرام کا لکمہ کھلاتا ہے حرام کھلاتا ہے تو گویا پورا گھر جو ہے وہ حرام کھاتا ہے تو ان کی عادات وہی ہو جاتی ہیں حرامی وہ نہیں ہوتا جو جو لطفہ حرام ہو بلکہ حرام کھانے والا بھی حرامی ہوتا ہے اسے حرامی ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا نام دے سکتے ہیں تو پھر جب آپ حرام کھاتے ہو لوگوں کو عیزہ دیتے ہو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو لوگوں کی دل شکنی کرتے ہو لوگوں پہ ظلم کرتے ہو لوگوں کے حقوق مارتے ہو ان پہ ظلم کر کے اور ہر قسم کا ان پہ ظلم روا رکھتے ہو تو یہ بات اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ اس کی مخلوق کو جانور انسان تو انسان جانوروں کو بھی عرب کریم نہیں پسند فرماتے کہ انہیں نا جائز تکلیف دی جائے پھر آپ اپنے بھائیوں کو اپنے بندوں کو تکلیف دے تو دوستو بات یہ ہے کہ گناہ کی زندگی انتہائی گھٹیا انتہائی تکلیف دے اور بڑی گدی زندگی ہے جو انسان گناہ کی طرف جمعہ لوتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس جہاں میں بھی گرفتارِ بلا ہیں مصیبتوں بھی گرفتار ہیں بلاوں میں جکرے ہوئے ہیں اور آخرت بھی بھی اپنی برباد کر دیتے ہیں آخرت بھی ختم ہو جاتی ہے وہ بھی دوزہ کا اینن بننے جا رہے ہیں تو یہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا انسان کر لیتا ہے تو اس لیے یہ دو گروہ اور نیت آپ کے پاس یہی کمال ہے کہ میرے رب نے آگ ہوا مٹی پانی سے انسان کا خمیر بنایا اور اس کے سینے میں نورانی مخلوق رکھ دی اپنے لطائف رکھ دی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں خوراک ذکر الہی ہے نیک ہی ہے اور پھر یوں انسان کو سارے راستے سمجھا دیئے انبیاء اکرام کے ذریعے اپنی علامی کتابوں کے ذریعے علماء اکرام کے ذریعے اور یا اکرام کے ذریعے سوالین کے ذریعے نیک لوگوں کے ذریعے ساری بات واضح کر دی اور دونوں راستے جو ہے ان سے اگاہ بھی کر دیا جہاں جب اگاہی ہو جاتی ہے تو پھر حجت تمام ہو جاتی ہے پھر یہ چونچ رہاں پھر نہیں چلے گی کہ انسان کو بات تو واضح کر دی گئی ہے ابھی ارادہ تیرے ہے تیرے پاس ہے یہی کمال ہے اس میں لوگ غور نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں خدا کرتے ہیں خدا کرتا ہے لیکن ارادہ تجھے دیا ہے ارادہ تجھے دیا ہے کیونکہ میرے رب نے شربی اس نے پیدا کیا خیر بھی اسے نہیں پیدا کی نیکی اور بدی اسے نہیں پیدا کی عزمائش میں انسان ہے اور اس کو نیت دیئے ہے ارادہ انسان کو دیا ہے اس کے اندر ایک نظام فٹ کر دیا ہے جس کو آپ یعنی مختلف پہرائے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ قلب ہے روح ہے اور پھر یہ اگر سارے لطائف لیں تو یہ پانچ لطائف سینے میں اور دو سر میں ہیں ان سب کو آپ نے یہ جب ذکر یہ کرتے ہیں تو انسان کے وجود میں نیکی جو ہے وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ اس کی نیت کو بدلتی ہے اس کی راتوں کو بدلتی ہے اس کی سوچوں کو بدلتی ہے اس میں محبت خدا آ جاتی ہے محبت مصطفیٰ آ جاتی ہے اس کو اپنی فکر لاحق ہوتی ہے وہ اپنے آخرت کے لیے آخرت کو بنانے کے لیے آنے والی زندگی کے لیے تگدو شروع کر دیتا ہے اور اس دنیا میں بھی پاک دامنی اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے گناہوں سے گناہوں سے بچا کے چلنا خوف خدا کے ساتھ چلنا یہ تقوی ہے اور وہ جب تقوی کی راستے میں چلتا ہے تو پھر میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسند تو متقیل ہو گئے ہیں جو پرزگار ہیں تو دوستو بات یہ ہے کہ ان دو گروہ جو ہیں یہ ہمیں تفریق واضح طور پر نظر آتی ہے ایک جو ہے وہ ان میں کوئی خوف خدا نہیں ہے وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں اور اوپر سے بڑھ کے مارتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا میں نے وہ کر دیا یہ بدترین لوگ ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں جو آج سے اختیار کرتے ہیں جو توازو اختیار کرتے ہیں جو اللہ پاک کی اطاعت اختیار کرتے ہیں جو نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں جو نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو یہ دو گروہ ہیں اور یہ معاملہ جو ہے یہ آجز یہ کہنے میں مجھے کوئی باق نہیں ہے کوئی میں اس میں نہیں کہ یہ ملتا ہے کوشش سے اور ملتا ہے پاتا ہے انسان ذکر اللہ سے ذکر جو ہے اس سے آپ کے باطن کا زنگ دور ہوتا ہے آپ کے قلب کا زنگ دور ہوتا ہے حدیث پاک موجود ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اور اس کو سیکل کرنے کے لیے اس کو صاف کرنے کے لیے اس کو شفاف کرنے کے لیے ذکر اللہ چاہیے ذکر سے سب انسانوں میں یہ معاملات تو اندر کے ایک جیسے ہیں لیکن یہ ہے کہ رب نے فرق رکھا ہے اور سمجھا دیا ہے بات سب کو کیا تیری مرضی ہے جدہ جانا چاہتا ہے جا اس لیے دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک خاص انام ہے کہ جس کو یہ نکتہ سمجھ آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کو منانے کے لیے اس کی قربت کے حصول کے لیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اور اس دنیا میں قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ذکر اللہ کی لائن پہ آیا اس نے ذکر کیا ذکر شروع کیا تو وہ بغیر مرشد کے ممکن نہیں ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے استاد شاگرد یہ رشتہ بھی عبدی ہے ازل سے ہے عبد تک رہے گا سیکھنے والے اور سکھانے والوں کو وجود ازل سے ہے عبد تک رہے گا ہر علم سیکھنا پڑتا ہے اور استاد سکھاتا ہے جو بغیر استاد کے چلتا ہے وہ نقصان کرتا ہے اگر ایک آدمی اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی اس نے استاد سے ڈرائیونگ نہیں سیکھی تو آپ یقین کریں کہ ایک دن وہ اپنی جان سے بھی جائے گا اور گاڑی کو بھی تباہ کر دے گا کیوں اس نے سیکھا نہیں ہے اس نے استاد نہیں پکڑا تو یوں ہی یہ تصوف کا جو راستہ ہے جو طریقت کا راستہ ہے جو ذکر اذکار کا راستہ ہے اس میں بھی مرشد کے بغیر بات بنتی نہیں ہے یہ بات یہ اسباق مرشد کراتا ہے سلوک کی منزل مرشد کراتا ہے لیکن کرے اگر کوئی شوق سے نیک نیتی کی ساتھ کامل یقین رکافٹے آتی ہیں امتحان آتے ہیں امتحان کے بعد ہی انسان پاس ہوتا ہے بغیر امتحان دیئے تو کوئی نہیں برموٹ ہوتا کسی کو اوپر والی منزل نہیں ملتی کسی کو ترقی نہیں ملتی جب تک کوئی امتحان بات نہیں کرتا دنیاوی امتحان ہے تو اس راستے میں بھی امتحان ہے اور پھر جو حمد کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ دلیری کے ساتھ اور ایک پورے یقین کے ساتھ چلتا ہے مجاہدہ کرتا ہے محنت کرتا ہے نفس کو پچھارتا ہے نفس سے مقابلہ کرتا ہے شیطان سے مقابلہ کرتا ہے خواہشات کو دفع کرتا ہے یقیناً لوگ وہ آدمی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کو پا لیتا ہے اور وہ ناکام نہیں لوٹ پاتا لوگ ناکام نہیں لوٹتا لیکن آئی آپ اس سارے معاملوں کو اپنی زندگیوں پر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں کیا ہم اللہ کے حبیب کی بات مان رہے ہیں کیا ہم علماء اور اولیاء کے راستے پر چل رہے ہیں ان کی بات مان رہے ہیں اگر اس کو ایک فکرے میں میں سمو ہوں تو میں یہ کہوں کیا ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں شریعت کے ساتھ مسلمان ہے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ حوالے ہو جاتا ہے اللہ اور حبیب کے اور اس پہ شریعت کے قوانین سارے کے سارے لاغو ہو جاتے ہیں اب اگر وہ کوئی قانون توڑتا ہے تو اس کی سزا ہے پھر اگر بار بار توڑتا ہے تو پھر بار بار ہی سزا ہے اس لیے قانون شک نہیں اگر دنیا میں بھی جائز نہیں ہے اگر آپ بطی سرخ لائٹ ہو اور آپ چوک کراس کریں تو اگلے دھر لیں گے آپ کو پکڑ لیں گے چلان کر دیں گے یہ دنیا کا قانون ہے تو آخرت کا کوئی قانون نہیں ہے گناہ کرو غلط کام کرو تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی ہوگی یہی بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو شریعت کے ساتھ ہیں شریعت سے جدا مسلمان نہیں ہو سکتا وہ باہر ہے جو کلمہ نہیں پڑتا اس پہ شریعت لاغو نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہوا وہ اس کا معاملہ رب جانے اور وہ جانے اس کے لئے تو رب نے واضح بتا دیا ہے کہ وہ مشرق ہے وہ کافر ہے وہ نمانے والے ہیں ان کے لئے دوزخ ہے لیکن یہاں پہ معاملہ اور ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو لیکن مسلمانی تقاضے پورے نہیں کرتے ان کا قوائد اور قوانین پہ عمل نہیں کرتے جو شریعت نے ہمارے لئے متعین کیے ہیں اور پھر بعض اوقات انکار ہیں زبان سے بھی انکار کر دیتے ہیں ایک ہوتا ہے کولی انکار ایک ہوتا ہے فیلی انکار کولی انکار یہ ہے کہ زبان سے انکار کرو اور فیلی انکار یہ ہے کہ آپ عملاً اس پہ عمل نہ کرو اور دل سے اس کو اچھا نہ جانو تو یہ فیلی انکار ہو جاتے اب اے مسلمان تو کہاں پہ کھڑا ہے یہ بات ایک فرد سے شروع ہوتی ہے کمے تک جاتی ہے خانان تک جاتی ہے محلے تک جاتی ہے گاؤں تک جاتی ہے شہر تک جاتی ہے معاشرہ معاشرہ تک جاتی ہے اسلام جہاں مسلمان رہتے ہو میں ان کی بات کر رہا ہوں معاشرہ تک جاتی ہے معاشرہ کیسا ہے اور پھر ملک تک جاتی ہے اور ہمارا پیارا ملک پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں تو دیکھیں کہ آج پاکستان کس کی لپیٹ میں ہے پاکستان پہ یلغار کس نے کر رکھی ہے ہماری زندگیوں کو ہمیں کس نے برباد کر دیا ہے ہمارے بچوں کو تباہ کر دیا ہے تو ہم کیا کہتے پھر مسلمانی کہاں ہے پھر جب ہم کافر کے سامنے مغلوب ہو گئے ہیں تو پھر غیرت مسلم کہاں ہے پھر ایمان کہاں ہے پھر ڈھونڈو ایمان کو تلاش کرو کدھر ہے ایمان ڈھونڈو اس مسلم کو اس مسلمان کو جو آپ کی صفوں میں گم ہو گیا ہے اس کی تلاش کرو ورنہ یہی کچھ ہوگا جو آج ارض پاک کے ساتھ ہو رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے جو پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے کیا ایک تماشا بنا ہوا ہے کیا اودہ مچا ہوا ہے کہ صرف ذات کی خاطر اپنی انا کی خاطر اپنے مفادات کی خاطر ملک اسلامتی کو بھی دعو پہ لگا دیا آئین پاکستان کو بھی دعو پہ لگا دیا آج دشمنوں کا ایک کہ ایک بہانہ بنا کر ایک بیانیاں بنا کر خداری کا سبق دینے واہ دے ہو تم نے چار سال میں کیا کیا ہے کتنی خداری تم نے قوم کو دکھائی ہے ہمیں جواب چاہیے آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہت پلٹ کر اس شخص کے پیچھے پھر کھڑے ہو گئے ہیں اس سے سوال تو کرو کہ چار سال تک اس نے پونے چار سال تک کونسی خداری دکھائی ہے آفیہ صدیقی تو آج بھی امریکی قید میں ہے آسیا ملونہ کو تو تم نے ڈالرز لے کر بطانیہ سے لیے یورپ سے پیسے لیے تم نے اس کو یہاں سے بگایا کیا یہ ناموسی رسالت ہے تمہاری یہ تمہارا عشق رسول ہے اور ناموسی رسالتی خاطر نکلنے والوں پہ تم نے جبر اور ظلم کے پہاڑ آ دیئے یورپ کو خوش کرنے کے لیے فرانس کو خوش کرنے کے لیے اس وقت تمہاری خداری کہاں تھی اس وقت تمہاری عزت نفس کہاں تھی اس وقت تمہاری مسلمانی غیرت کہاں تھی آج تم ہمیں درست دینے کے آگئے ہوگی خدار قوم خدار قوم کال تو ان کے سامنے لیٹھتے رہے ہو کلالہمکور میں ملحشے میں کیوں ہم نہیں گئے تم اس میٹنگ میں پوری دنیا نے دیکھا آپ ایک کال پہ آپ بھی تو ڈھیر ہو گئے اگر مشرف ایک کال پہ ڈھیر ہو گیا تھا تو تم بھی تو ایک کال پہ ڈھیر ہو گئے تھے اس وقت تمہاری خداری کہاں تھی تم نے چار سال تک قوم کو برباد کیا معیشت کو برباد کیا غربت اور افلاس کے ڈھیرے ہیں پورے ملک میں چھائی ہوئی ہے غریب تنگ ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ کوئی اور منصوبہ ہے کہاں گئی تمہاری پچاس لاکھ نوکریوں نے بجاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکری اور پتہ نہیں کیا کیا تم نے کوئی ایک وعدہ بھی تم اس وقت تمہاری خداری کہاں تھی آج تم خدار بنتے اور اور وہ لوگ جن کے اپنی عقل ہے ہی نہیں پرائی عقل ہے وہ پیچھے پڑ گئے جی کہ بڑا ظلم ہو گیا کیا ظلم ہو گیا ہے ایک آئینی تقاضہ تھا اسے پورا کرنے دیتے اگر اپوزیشن خطاب ہے تو ثابت کر کے ان کو پانس ہی دیں پھر معاملہ لٹکانی کی اتنا بوران پیدا کرنا ملک میں آئینی بوران پیدا کرنا ملک میں سیاسی بوران پیدا کر دینا پورے ملک کو لٹکا کے رکھ دینا یہ کہاں کی شرافت ہے اور پھر اگر ثبوت ہے تو سامنے لاکر ان کو ٹرائے کرو اور ان کو غداری کی جن میں ان کو فسید ہو اگر ایسا نہیں کر رہے ہو تو پھر یہ کیا جھوٹ موٹ کی تم نے ساری کہانیاں بنا رکھی ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے اور آج ہمیں تم پوری قوم کو درست دو تیائی کے ساتھ آئیں گے اور کوئی بیعید نہیں ہے یہ قوم جو اتنی ناسمجھ ہے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے وجہ کیا ہے دین دوری جو میں نے شروع میں بتایا کہ ہم شریعت کی بگوڑے ہم شریعت سے بیزار ہم دین سے بیزار لوگ ہیں اور وہ دین میں منظور ہے جو ہمارا نفس منظور کرتا ہے جو ہمارے فائدے میں بات ہے اس وقت دین تم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے رہے ہو کوئی ایک قدم اٹھایا ہو تو ہم نے مدینہ کی ریاستہ بتانے کس ملک کے لئے کوئی ایک قانون بنایا ہو سارے قوانین تو تم نے یورپ سے لا کر اس ملک میں اسمبلیوں میں پاس کرائے ہیں کیسے کیسے گھٹیا قانون تم نے پاس کرائے ہیں کس کو خوش کرنے کے لئے اللہ پاک کی خوشتونی کے لئے دین کے لئے مدینہ کی ریاست کے لئے جھوٹے بگتے ہو تم آج اقتدار گیا ہے تو تم مسیحہ بن کر سامنے پھر آ گیا قوم کے پھر قوم کو بے وقوف بنا رہے ہو کیا مشرف ڈکٹیٹر نہیں تھا آپ نے اس کے لئے مہم نہیں چلائی تھی کہ اس کو بنایا جائے صدر بنایا جائے اس وقت ساری قوم دیکھ رہی تھی تمہارے پہنٹرے ساری قوم جانتی ہیں تم تم جھوٹے ہو تم بتعید ہو تم بے ایمان ہو اب تم کہتے ہو کہ لوٹے لوٹے کی بات کرتے ہو تم نے کیسے حکومت بنائی اس وقت لٹا کریسی جائز تھی اس وقت جہانگیر ترین کے جہاز استعمال ہوتے تھے اس وقت جو خرید و فروخ نہیں کی گئی لوگوں کی مختلف سیاسی پارٹیوں سے لوگ توڑ کے مختلف سیاسی پارٹیوں سے لوگ توڑ کے مختلف سیاسی پارٹیوں کے ڈاکو اکٹھے کر کے چوروں چکے اکٹھے کر کے تم نے حکومت بنائی یہ تمہاری ذات تھی یہ تم وزیراعظم بننا چاہتے تھے آج بھی تم نے جو حشر کیا اس ملک کا ماز صرف ایک چیز تمہارے سامنے تھی کہ میں وزیراعظم رہوں اور میں بچ جاؤں تم نے ہزار کوششیں کی ہیں بچنے کی لیکن بچ نہیں سکے آپ جو ہے تم بدنام کرتے ہوئے اداروں کو یہ کانکی شرافت ہے یہی ادارے جب آپ کو پاور میں لائیں تو اچھے ہیں اور جب یہی ادارے کہیں کہ جی آپ اپنا کام کریں اپنا جمہوری عمل کریں اپنے سیاسی عمل کریں تو آپ اداروں پہ آپ جلغار شروع کر دیں انہیں بدنام شروع کر دیں یاد رکھو جب تک پاک پاک فوج کی وجہ سے یہ وطن قائم ہے اگر یہ محفوظ ہے تو ان کی وجہ سے نہیں ہے ان سیاسدانوں کی وجہ سے نہیں ہے میں خود تحریک لبیک پاکستان سے ہوں میں خود سیاسی پارٹی پہ ہوں لیکن میں بڑے وسوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سیاسدان ہیں یہ انہوں نے تباہ کیا ہے ملک کو اور آج کب کرتے جا رہے ہیں یہ جب یہ اپنا مطلب ہو تو ادارے استعمال کریں تو جائز اگر ادارے ساتھ نہ دے تو ناجائز یہ شرافت ہے اس لیے قوم کو بھی ہوش کے ناخر لینے چاہیے سوچ کرنے چاہیے کہ میں تو اس نتیجے میں پہنچا ہوں آج سے نہیں بلکہ جب سے میں اس میدان میں آیا ہوں جب سے میں سیاست میں آیا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بیسیت قوم ہمیں ضرورت ہے اپنے نظام کی جو خرابی ہے وہ نظام میں خرابی ہے جو معاملات اب تک ستر بہتر سال میں ہمیں پیش آئے ہیں یہ معاملات صرف نظام گھٹیا فرسودہ سامراجی استحصالی نظام ہے جو صرف بدماشوں کو چکوں کو جھوٹوں کو منافقوں کو بدعہدوں کو ان کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے اور ان کو اوپر لاتا ہے نیک سال آدمی اس نظام میں کبھی اوپر نہیں آسکتے اگر آپ کا خیال ہو کہ جو دینی سیاسی باقی پارٹی ہے میں نام نہیں لیتا لیکن کم از کم ایک پارٹی کا کردار جو ہے جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے پوری دنیا سے جانتی ہے کہ وہ کتنی شریعت کیلئے کوشش کر رہا ہے جب نامو سے رسالت کی بات ہوتی ہے جب ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو ان کا کردار پوری قوم کے سامنے انہیں کونسا کیا رول ادا کیا بلکہ اس کا ایسے بنے اور جب بھی مو سے نکالتے ہیں تو جمہوریت کی بات جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور جو دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا علماء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہماری شناخ دین ہے تو ایسے لوگوں پر بلانت ہونی چاہیے یہ کیا بات ہے آؤ تم شریعت کی بات کرو آؤ تم دینِ مطین کی بات کرو آؤ تم اپنے نظام کی بات کرو وہ تمہارے تمہارے مو سے جچتی ہے جمہوریت تمہارے مو سے نہیں جچتی نہیں اچھی لگتی تو میرے دوستو جب یہ حال ہے آپ کی ساری پارٹی شاسی پارٹی وہ جمہوریت نواز اور یہ جمہوریت جو ہے یہ ماسی جمہوریت پچھلے ستر بہتر سال اور جو اگر مارشالاؤں کو بیچ میں نکال دو تو اس میں جو کچھ آپ کو ملا ہے یہ توفے ملیں جنہوں نے مبول کی بربادی میں قریدی رول ادا کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے ہم اگر مسلمان الحمدللہ مسلمان ہیں تو ثابت کریں پھر شریعت بیزاری نہیں اور پھر بات علماء کی ہے خدا رہا علماء باہر نکلیں یہ جو آوازیں دے رہے ہیں کہ جی باہر نکلو خدار قوم بنو اور پی ٹی آئی کے لیے باہر نکلو پی ٹی آئی کے لیے نہیں رسول اللہ کے لیے باہر نکلو دین کے لیے باہر نکلو شریعت کے لیے باہر نکلو جو تمہارے لیے ضروری ہے فرض ہے تم پہ ہر مسلمان گل منگو مسلمان پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اب یہ حالات پیدا ہو جائیں جب ہر طرف تاریخی اور کفر چاہ جائے اور آپ کی تمام سیاسی جماعتیں بھی کفریہ قائدہ اور کفریہ نظام کو لے کر آگے بڑھیں تو ہر کلمہ گو کنی لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے اور بات شریعت محمد کی کرے کوئی دوسری بات تو چل ہی نہیں سکتی ہے یہاں پہ اس لئے الحمدللہ ہم تحریک اللہ بے ایک پاکستان یہ ہمارا بیانیہ ہے یہ ہمارا منشور ہے اسلام سب سے پہلے اور پھر پاکستان ہے اور عمام ہے اور الحمدللہ یہ یہ کردار ہم ادا کر رہے ہیں ہمارا چھوٹا سا ماضی ہم نے بے شمار کربانیاں پیش کی ہیں انہی ظالموں کے سامنے ہم نے سینے پیش کی ہمارے بچوں نے ہمارے بچے گولیاں کھائیں شہادتیں پیش کی ہیں ان کی زبان پکے کہ آج تک ابھی کسی نے شہید کا نام لیا ہو تحریک لبیک پاکستان کے شہیدوں کا نام لیا ہو یا ان کے لوائکین کے ساتھ کوئی ہمدردی کسی سیاسی بندے نہیں کیا ہو یا ان کے ساتھ کوئی دکھایا ہو اپنا جیسے وہ تو کسی غیر ملکے تھے اس ملکے تھے ہی نہیں لیکن وہی ہمارا سروایہ ہے وہی حقیقت میں پاکستان کا سرمایہ ہے وہی حقیقت میں ہمیں ان کی شہادتوں نے ہمیں زندگی دی ہے ہمیں قوت دی ہے ہمیں طاقت دی ہے وہ ہمارے اصل ہیرو ہیں تم ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں تم تو فلمی ہیرے ہو تم تو فلمی ہیرو ہو اور وہ بھی نہیں ہو میرا خیال میں کرکٹ کرکٹ بلے بلے گین گین کیا تم یہ کھیلے ہو اس ملک کے ساتھ کیا تم آشا بنا رکھا ہے تم دیس ملک کے ساتھ اس لئے آپ ضرورتیں سمر کیے جب بھی باہر نکلتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کون لوگ باہر نکلتے ہیں کبھی مشاہدہ کیا کس میں حق میں نکلنے والے جتنے بھی لوگ نکلتے ہیں کبھی دیکھا گی کون لوگ ہیں ان کے چہرے پہچانو ان کے لباس دیکھو ان کے نعرے دیکھو ان کے ناج گانے دیکھو ان کے عیش و عشرت کے جو ڈھنگ ہیں رنگ ہیں وہ دیکھو بھال ہوگی یہ یہ لوگ کتنے ہوں گے پاکستان میں یہ بائیس کروڑ کا عوام کا تیس کروڑ کا ملک ہے الحمدللہ یہاں پہ جو میجارٹی ہے کثیر تعداد میں لوگ وہ ہمیشہ کھڑے ہوں گی تو دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر تحریک لبیق پاکستان کی پاپولیریٹی ہے اور جس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم نے جو کچھ قوم کے سامنے پیش کیا جو مطالبہ پیش کیا وہ بھی منوا کے چھوڑا جو بیانیہ ہم اختیار کیا اپنایا اس پہ بھی قائم اور دائم ہیں ہم نظریہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم دینِ مطین کی بات کر رہے ہیں ہم نے دین کو تخفلانے کی بات کرتے ہیں بے شک ہمیں مسائل درپیش ہے ہمیں پارٹی میں ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن بحثیتِ مجموعی کلی طور پر اس وقت واحد امید جو ہے پاکستانی قوم کی وہ تحریک لبیق پاکستان ہے تمہاری یہ اپیل ہے کہ اس ملک کو بربادی سے بچا دو اور آج بڑی اچھی بات ہے اگر وہ ادارے جو سیاست میں ملوث رہے ہیں اگر آپ وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے یہی ہونا چاہیے میں آپ کو یہ ایک ادارے کا ایک زمدار آدمی میرے پاس آیا تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کیا کرتے ہیں شاست میں اور کیا کرتے ہیں تحریک کو آپ چھوڑے تو میں نے اور فوج کے بارے میں بات چیت ہوئی تو میں نے کہا میں تو میری فوج جو ہے وہ تو میری ماں ہے میں نے تو جب میں کالی سے نکلا اور فوج میں گیا جب واپس آیا تو میرے سر کے اور ڈاڑی کے بال سفید تھے میں نے تو مر فوج میں گزاری ہے اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی محافظ فوج ہے لیکن میں نے ان کو یہ درخواست کی تھی کہ خدارہ جو آپ جس راستے پہ آپ چل لے ہو یہ راستہ آپ کے لیے سود مند نہیں ہے قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر قوم نے اقساط نہ دے تو پھر افواج نہیں لڑ سکتی افواج جو ہے عوام طاقت عوام کی طاقت کے ساتھ لڑتی ہیں اور جب وہ عوام میں نازع نہیں ہونا چاہیے فوج کو ہماری فوج نے بے شمار کو بانیاں پیش کی ہیں اور موجودہ صورتحال تک پہنچنے تک اس نے بڑے مسائل جھیلے ہیں بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں جو اکتر کی جنگ کے بعد حالات بہت خراب تھے اور اب جو پاکستان ایک طاقت ہے تو وہ کس کی وجہ سے وہ فوج کی وجہ سے جو ہم نے یہ جو دہشت گردی پہ کابو پایا یہ فوج یہ کتنی قرمانیاں پیش کی کوئی سوچ میں نہیں سکتا آج جو فوج کے خلاف بکتے ہیں تو انہیں اپنی بک بک بند کرنی چاہیے پاکستان فوج کے ساتھ ہے اور فوج پاکستان کے ساتھ ہے لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نصیحت یہی ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ پالیٹیشن تک رہنی چاہیے اور آئندہ کیلئے یہ باپ بلکل بند ہو جانا چاہیے انہیں کرنے لیں جو کچھ یہ کرتے ہیں آپ ان کے صرف تماشہ دیکھیں یہ کار کر کیا یہ اپنے مقاصد کے لئے جب انہیں ضرورت پڑے تو یہ فوج کے نیچے لیٹ جاتے ہیں اور پھر جب مطلب نکل جاتے ہیں تو یہ آنکھیں نکالتے ہیں یہ کہاں کی شرافت اس لئے الحمدللہ آپ آکستان یہ بات بھی ہم بتا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس خان کی تو دوسروں کو بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے وہ بھی ہمارے عزمائے ہوئی ہیں لیکن اب وہ بھی چور ہیں یہ بھی چور ہیں تو کس کو پاکستان کس کے حوالے کرے تو اس کے لئے میں رات کو بھی ایک دوست کے ساتھ بحث کر رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ ان سے تو اچھا ہے ڈاکوں سے تو میں نے کہہ یہ ڈاکوں کا سردار ہے وہ بھی ڈاکوں یہ بھی ڈاکوں تو پھر کہتے حل کیا ہے میں نے کہا حل اس کا نظام بدلو بس بات ختم ان تمام مسائل مسائب پریشانیوں کا حل ان آفتوں کا حل ان بھلاوں کا حل نظام مصطفیٰ میں اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایسے ہی لوگ آتے رہیں گے اسی کبھی ہی کے لوگ آتے رہیں گے اسی قسم کے لوگ آپ کی اوپر آتے رہیں کیونکہ نظام اس نظام کو یہ ہی لوگ چلا سکتے ہیں کوئی شریف آدمی کوئی صالح آدمی یہ نظام نہیں چلا سکتا اس نظام کی بنیاد ہی گھٹیا ہے بنیاد ہی دھوکے پہ آپ کیسے الیکشن ہوتے ہیں کیسے ووٹ خریدے جاتے ہیں کیسے ہاریوں کو غریبوں کو ان پہ ظلم ڈھا کر ان کو ڈرات ہم کہا کر ووٹ لیے جاتے ہیں تھانہ کچھری کی چکروں میں ڈال کر ووٹ لیے جاتے ہیں یہاں پہ اگر کسی کو بجلی دینی ہو تو اگر ایک گھر بجلی دینی ہے درمیان میں دو گھر کسی اور پارٹی کی ساتھ کو تل لے گا اس کو ان کو بجلی نہیں دیں گے کئی اور سے دے دیں گے اس کو نہیں دیں گے مطلب یہ ہے کہ یہ تو تفریق کتنی اس حد تک بڑھ چکی ہے تو حال ہمارے مسئیمتوں کا یہ کہ نظام کو بدلو میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے میری ایک آجزانہ اپیل ہے کہ دانشور بھی اس پہ غور کرے اہل علم بھی اس پہ غور کرے اور وہ لوگ جو فیصلہ کرنے والے ہیں مقتدار ادارے ہیں اور عقل اور شعور اور فہم و فراست کے مالک جو ہیں انہیں غور کرنے چاہیے کہ جب تک یہ نظام رہے گا ہمارا ملک مسئیمتوں میں کرے رہے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے خاک امبد ہن میرے موں میں خاک اس ملک کو کوئی نقصان پہنچ وہ ہمیں گوارے نہیں ہیں اس کی تقدیر اس کا مستقبل اس کا حال وہ نظام مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میں حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موالینا اللہ البلاغ